اللہ حلالہ بات صاحب قبلہ سے کی وہاں ہیں اور میں فلکہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں آپ لوگ استنبال لائے دروس سے کریں اللہ حمالہ صلی اللہ حجم اللہ حلم لا قوة الا اللہ من اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وآلائکة يسلون علا نفر يا ایوہا لذین آمنوا صلووا علیه وصلموا تسریمان اللہ حلالہ مقابلہ اللہ حلالہ اللہ حلالہ و سعادت ہے اس لئے انہی سے منتوب سورہ قرآن و جیب میں جو ہے اسی کی تلاوت کا حاصل کر رہا ہوں آپ حضرت ایک بلند تر صلوان پڑھ دے بارا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والایال ناشر والشحر والوطر واللیل زا يسر الفی ذالک قسم اللسی عجر الم تر کیف فعل ربک بعاد الم تر کیف فعل ربک بعاد نیر مزات لحماد الذي يخلق مصرها في البلاد و سمود الذین جاروا الصغر بالواد بالواد و فرعونة الاوتاد الذین تقوا في الملاد فاکسروا فيها الفساد فسب عليهم ربک خوطا عذاب ان ربک لبی المرفاد فعمل انسان اذا مبتلاه ربہ فاقرمه و نعمه فیقول ربی اكرم ربی اكرمان و اما اذا مبتلاه فقدر علي رزقه فيقول ربی اهانا کل بل لا تکرمون الیتیم ولا يحاضون على طعام المسکین وتاکلون الطراز عکلاً لما وتحفون المال حباً جماً کل ازا دکت العرض دکاً کل ازا دکت العرض دکاً و جاء لك و الملک صفاً صفاً و جاء يومئذ بجعنما يومئذ يتذکر الانسان وان له الزکر يقول يا لئتني قدمت لحياتي و يومئذ لا يعزب عذابه احد ازابه احد ولا يؤسق وساقع احد يا اية عن نفس المطمئنة رجعي الى ربك رازية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم و صدق رسوله الكريم و الحمد لله رب العالمين اللہ 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 صلی اللہ حضرات المومنین منفق آغاز تلابت کلام پاک سے ہو چکا ہے جس کے فرائض کو انجام دے رہے تھے علی جنام مولانا الالعباس صاحب تبلا اب میں بنا کسی تمہید کے ایک ایسے مطاق معصوم مطاق کو دعوت سوخن دینے جا رہا ہوں اس کے استعمال میں ہے حضرت رکھتا ہوں سماعت فرمائے جو بھی سرور کا وفادار نظر آئے گا جو بھی سرور کا وفادار نظر آئے گا سج تو یہ ہے کہ وہ خوددار نظر آئے گا سج تو یہ ہے کہ وہ خوددار نظر آئے گا جس کو سرور تیری چوکھڑ سے نہ ہوگی نسبت وہ مصیبت میں گرفتار نظر آئے گا جس کو سرور تیری چوکھڑ سے نہ ہوگی نسبت وہ مصیبت میں گرفتار نظر آئے گا میں ایسے معصوم 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 عطا کو دعوت سوخن دینے جا رہا ہوں جناب صحیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں آئے اور بارکہ ہے مولا میں منصوم نظر آئے حقیقت پیش کریں آپ لوگ استقبال نارے دروس سے کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے اب مجھے مر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے اب مجھے گھر جانے دو تو اب ذریخہ نہیں یوسف کی قطع کی اونگلی تو اب ذریخہ نہیں یوسف کی قطع کی اونگلی اپنے لہبار سے اکبر کو خُتار جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے اب مجھے حمل جانے دو تو اب تو دیکھا نہیں یوسف کی قطعے کی اونگلی اپنے رہواز سے امپر کو اتر جانے دو تو دیکھ کر قیبو بلا دھول سے بولی جندر تو دیکھ کر قیبو بلا دھول سے بولی جندر مجھ کو کچھ دیل اور سمر جانے دو آہا آہا یہ تھے مسمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں قداری قدار ہوں یہ تھے جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اب میں قداری قدار ہوں جناب علیہ وسلم ہوں سے کی وہ آئیں اور بارگاہیں اور حسین منظوم نظران عقیدت پیش کریں آپ لوگ استقال نارے دو سے کریں اللہ اور محمد جنت کی آجدو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی آجدو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو گربلا میں خریدی ہوتا ہے جنت تو گربلا میں خریدی حسین نے دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے جینا علی سے سیکھو تو مرنا ہو حسین خدرہ ابے رما پیاس نہیں بن سکتا خدرہ ابے رما پیاس نہیں بن سکتا سنگ ریزا کبھی الماز نہیں بن سکتا کر کے تقلیق علمدار کو خالق نے کہا اب کوئی دوسرا اب بات نہیں بن سکتا یہ تھے علی مصبہ صلی اللہ مہو اب میں قدرین قدر ہوں عراب صلی اللہ مہو سے کہ وہ آئیں اور برگاہ مولا میں منظور نظرانے حقیقت پیش کریں انطفال میرے برو سے کریں اللہ مہو صلی اللہ مہو اللہ رب صلی اللہ مہو اب میں قدرین قدر ہوں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شکر میں شائر کو آباز دینے جا رہا ہوں جن کے دادا عالمی شورت شائر تھے اور اس سے قبل کہ میں اپنے دعوت سفندو چار مصرے حضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ابباس کی تلبار ہے ابباس کے بازو ابباس کی تلبار ہے ابباس کے بازو شابیر کا انکار ہے ابباس کے بازو شابیر کا انکار ہے ابباس کے بازو بازو میرے ابباس کے کارٹو کے کہاں تک یہ سارے ازادار ہیں ابباس کے بازو یہ سارے ازادار ہیں ابباس کے بازو میں گزارش گزار ہوں جناب تبریس رزبی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظرانے ابھی ترپیش کریں استعبال لارے دروس سے کریں اللہ ہمارے میرے بازو اللہ سلام علیکم کہکشات جس کے لیے راہے سفر ہوتی ہے کہکشات جس کے لیے راہے سفر ہوتی ہے اس کے لمحات پہ صدیوں پہ نظر ہوتی ہے اس کے لمحات کی صدیوں پہ نظر ہوتی ہے آئے شمیر زمانے میں سار ہوتی ہے آئے شمیر زمانے پہ نظر ہوتی ہے مہتبر آج سے تاریخ بشر ہوتی ہے دھوپ جاتا ہے جب اپنے ہی رہو میں سورج تب کئی دیل کی پسدی میں سہر ہوتا ہے کئی دیل کی پسدی میں سہر ہوتا ہے چشنے شپیر میں کہتی ہے گزرتی ہوئی رات تو کیرن نور کی پھوٹی وہ سہر ہوتی ہے ہم پے کرو تنزل مگر حشل کے دن دیکھنا دھوپ جاتا چھاؤں جاتا ہے دیکھے جناب تبرید صاحب اب میں گزارش گزار ہوں جناب حیدر اکتی صاحب سے کیوائے اور بارگاہ مولا حسین میں منظور نظران ہے عقیدت پیش کریں استقال لارے درود سے کریں اللہ علماء مصدون میں کربلا کی بلادت کروز ہے اجنا حضوں کے آنکھ سے آسوں نہیں سلام علیکم صرف اللہ علیکم خانون شریعت کا شناسہ ایسا خانون شریعت کا شناسہ ایسا کہ قانونِ شریعت کا شنازہ عزا اور کیوں فقر سے جھومے نہ رسولِ عربی کیوں فقر سے جھومے نہ رسولِ عربی اور تبدیل سے مرتا ہے نوازا اور ایک چالوی سے اور سوال فرمائیں بکھر بکھر گئے توفان اس سے ٹکرا کر بکھر بکھر گئے توفان اس سے ٹکرا کر تیارِ ظلم میں کس عزم کی چٹان تھا ہو کہ بکھر بکھر گئے توفان اس سے ٹکرا کر تیارِ ظلم میں کس عزم کی چٹان تھا ہو گرا تو تیرو پر اٹھانو گنائزہ پر سبھی پہاں تبھی کہتے کہ آسمان تھا ہو اللہ حکی مرضی کے خریدار ہیں حیدر اللہ حکی مرضی کے خریدار ہیں حیدر پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ حکی مرضی کے خریدار ہیں حیدر پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں کہ دنیا کو عطا کرتے ہیں موانگی مرادے کہ کیا خاص ہے جو شیرِ قدام مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے قریدار ہیں حیدر پھر روز نمازوں میں کیا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے ہیں مانگی مرادیں کیا خاص ہے جو شیرِ خدا مانگ رہے ہیں تو راہب کو دیئے سات پسر بیٹے میں ان کے اور ایک بیٹے کے قاتل یہ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا کون مانگ رہا ہے یہ سمات کرمائیں کہ جس نے سارے زندگی نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے کہ نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے نہ پزائل نہ فزیلت نہ سنا مانگی ہے نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے نہ پزائل نہ فزیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نسرتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تنوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ کبھی نسرتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تنوار چلانے کی ادا مانگی ہے نئے جرال نہ کرال نہ قیبر میں علم نئے جرال نہ کرال نہ قیبر میں علم نئے آنکھوں کی مسئیبت میں شبا مانگی ہے نا کبھی نفس ہی مانگا نشبِ حجرتِ جا نا کبھی نفس ہی مانگا نشبِ حجرتِ جا نئے بستن نئے قالب کی رضا مانگی ہے نا سلیمہ کی حکومت نا وقوبت مانگی نا سلیمہ کی حکومت نا وقوبت مانگی نا او دین نئے دہلی سے عدا مانگی ہے نئے والشمز نائے والشمز تا چینہ نئے والاہر کی صرفے اللہ اللہ سلامہ سلامہ محمد اللہ 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 نہ محبت نہ مغدک نہ گھرام آгуہ نا فزائد نا وسیلت نا سلام مانگی Shak главan اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تنوان چلانے کی ادھا مانگی ہے نہ یہ جران نہ کران نہ قیبر میں علم نہ یہ جران نہ کران نہ قیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہمانا نہ شبہ ہجرت جان نہ یہ بستن نہ یہ قالب کی رضا مانگی ہے نہ یہ وشمت کا چہرہ نہ یہ پل لیل کی ظلم نہ یہ وشمت کا چہرہ نہ یہ پل لیل کی ظلم نہ یہ دلالہ نہ آباز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وقوفت مانگی نہ خوبی نیدہلی سے عطا مانگی ہے نہ کبھی حضرت داود کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے تو صدا عمر نے خدا سے مانگا اور جس نے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا پرنایا عباس کے آنے کی دعا پرنایا یہ جناب مہدر آبتی صاحب اب میں گزارش گزار ہوں جناب نیسم صاحب سے کہ اگر وہ میری آباز سن رہے ہیں نیسم صاحب تشریف نہیں رکھتے ہیں چلی خیر پیران اس سے قبل کہ میں جناب اطنان صاحب کو دعوت سخندو چارم اسے حاضر کرتا ہوں کہ عابد کے چچا جیسا چچا ہوں تو بتاؤ عابد کے چچا جیسا چچا ہوں تو بتاؤ میں نے تو نہیں تم نے سنا ہو تو بتاؤ میں نے تو نہیں تم نے سنا ہو تو بتاؤ جس دن سے کیا نہر پاپ باس نے قبضہ اس دن سے کوئی پیاسے پایا ہو تو بتاؤ میں گزارش گزار ہوں جناب اطنان ڈزبی صاحب سے کی وہ آئے ہیں اور بارگاہ ہے مولا میں منظور نظرہ نے اکیل تک پیش کریں اس تحبہ لارے دروش سے کریں اللہ ہوں ناہ صلی اللہ محمد 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 اللہ قرآن اپنی اصل میں تھلتا ہے دیکھ لو پھر ترجمہ لباس بدلتا ہے دیکھ لو پھر ترجمہ لباس بدلتا ہے دیکھ لو پھر ترجمہ لباس بدلتا ہے دیکھ لو بادے حسین آتے ہیں سرکار باوفا سورج کے بعد چاند ہی کرتا ہے دیکھ لو بادے حسین آتے ہیں سرکار باوفا سورج کے بعد چاند نکلتا ہے دیکھ لو یہ سے ایک مطلع دوشت باوفا فرمائیے گا حاضر کرتا ہوں سرواب بیجی باوفا فرمائیے گا شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے شفا کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے تو آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے کہ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی چاہی نہیں سکتی علی کے دشمن سے خطاب کہ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی چاہی نہیں سکتی بھدرگوں نے تیری بنیادی بیکار رکھی ہے تو یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کار سکتے ہیں یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کار سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے تو جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے جان نے پوچھا جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے جان نے پوچھا یہ پیشانی ترے حیدر پا کتنی بار رکھی ہے کہ کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی پتا رہے خان آخریان میں تا کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں ہیں کہ علی کا ذکر خوش ہو کر سماعت کر نہیں سکتا منافق کوئی ایک کار شرافت کر نہیں سکتا کہ کبھی دردر نہ پھرتے یہ مسلمہ گھر سمجھ لیتے کوئی بھٹکا ہوا انساء تیادت کر نہیں سکتا کوئی بھٹکا ہوا انساء تیادت کر نہیں سکتا تو علاوہ اہلِ بیت مصطفیٰ کے کوئی دنیا میں خلافت کر تو سکتا ہے امامت کر نہیں سکتا اہلِ بیت مصطفیٰ کے کوئی دنیا میں خلافت کر تو سکتا ہے امامت کر نہیں سکتا مردین کلام پیش کر رہے تھے جناب آدنان نسبی صاحب بہرحال یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پر حضر میتی باہل کو پڑھائے جائے بہرحال ملیق مہرجحال میں ایک شاہدی میں شرکت کرنی ہے تو اس سے قبل کی میں نے دعوت سفندو چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ عزت ملت اسلام بچائیں گے ضرور چاہے سرجائے زمانے کو جگائیں گے ضرور آدھیاں لاب چلے فتوہی بدھت مگر پچھویں حضرت عباس اتھانے کے ضرور میں گزار ہوں جناب حسن مہدی صاحب سے کی وہ آئیں اور باربائی مولا حسین میں منظوم نظران احبیدت پیش کریں آپ لوگ استفال لائر درو سے کریں اللہ حمد صلی اللہ رتبل نساء حمد شہ خاص و عام میں حیصل بسر حدیث حسین اس کلام میں لبخے خموش لبخے خموش پرہ زبان اپنے کام میں گویا کہ ظلف قار علی ہے نیام میں گویا کہ ظلف قار علی ہے نیام میں گویا کہ ظلف قار علی ہے نیام میں دعوی نہیں غرور زبا آوری نہیں جو ہر دلاک ہے پہ کوئی جو ہری نہیں ملتی ہے رنگ اور نور کو تارید ہے نیام میں گویا کہ ظلف قار علی ہے نیام میں جو ہر دلاک ہے پہ کوئی جو ہری نہیں ملتی ہے رنگ اور نور کو تارید ہے نیام میں طاقت خسین سے ملتی ہے نور کو طاقت خسین سے جسکو جہاں میں ہو گئی علفط خسین سے جسکو جہاں میں ہو گئی علفط خسین سے بے شک Johin to پائے گا جنتیں حسین سے جس کو جہاں میں ہو گئی عرفت حسین سے بے شک وہی تو پائے گا جنت حسین سے میں ہوں حسین سے یہ کہا تھا رسول نے باقی رہے گی میری رسالت حسین سے مہمو حسین سے یہ کہا تھا رسول نے باقی رہے گی میری رسالت حسین سے مدت سے جو عطاب الہی میں غرق تھا اس کو پروں کی مل گئی دولت حسین سے مدت سے جو عطاب الہی میں غرق تھا اس کو پروں کی مل گئی دولت حسین سے اعلان کر رہا ہے یہ راہی بسد وقار اعلان کر رہا ہے یہ راہی بسد وقار اولاد مجھ کو بن گئی حضرت حسین سے اعلان کر رہا ہے یہ راہی بسد وقار اولاد مجھ کو بن گئی حضرت حسین سے وہ بروانہ خلد کا بنا بروانہ خلد کا بنا جو عام روبال سیدہ بروانہ خلد کا بناüre مول اللہ سے فرقوں ملی بشارت جنرEn ہسین سے بروانہ خلد کا بنایا جو عام رومال سیدہ کھat پر قرؐ مرحاں BUβا رڈی بشارت جنت خسین سے بہت ہے جناب عدد حسن ع genuine صاحب وہ میں جرن جż قضار جناب زاکر امام صاحب سے جناب زاکر امام صاحب آئین بھار رہے مولا میں منظوم نظر آنے حقیقت پیش کریں آپ لوگ استنبال آرے طروز سے کریں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ زبا پر غیر سنجیدہ اگر گفتار رکھی ہے زبا پر غیر سنجیدہ اگر گفتار رکھی ہے سمجھ لو آبرون زی سر بازار رکھی ہے آج لو آبرون زی سر بازار رکھی ہے زبا پر غیر سنجیدہ اگر گفتار رکھی ہے خبر جب سے ملی ہے آئیں گے اس راستے مولا خبر جب سے ملی ہے آئیں گے اس راستے مولا سوے کا بانظر اپنی پیدیدار رکھی ہے خبر جب سے میری ہے آئیں گے اس راست مولا سوے کا بانظر اپنی پیدیدار رکھی ہے تو جو وقتی جیتے پر خوشیاں مناتے ہیں منانے دو جو وقتی جیتے پر خوشیاں مناتے ہیں منانے دو بس رہے غت حرق اہیہ سے گن کی ہار تکی ہے زبط کی جیت پرمشیاں مناتے ہیں منانے دو مزیریمت ہر ایک ادھرے سکم کی ہارے اکھرے ایک صلاة اللہ اللہ امام صلی اللہ محمد 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 اکنارہ ہر ادھرے رگ سرورے نہیں کٹتی گلا خنجرے کا کٹتا ہے رگ سرورے نہیں کٹتی گلا خنجرے کا کٹتا ہے یہ لگتا ہے کہ سرورے نہیں کٹتی گلا خنجرے کا کٹتا ہے کٹتا ہے کہ سرورے نہیں کٹتا ہے کس تنگاروں تمہاری زندگی دنیا میں ہے جب تک کس تنگاروں تمہاری زندگی دنیا میں ہے جب تک کس تنگاروں تمہاری زندگی دنیا میں ہے جب تک جو سچے دل سے سائل ہو گیا عباس کے درکار جو سچے دل سے سائل ہو گیا عباس کے درکار گرم اسے پر ہوا ہر لمح اللہ وہ پیمبر کا تو نہیں پہرا لگا سکتا کوئی تھی بہت دریاں پر ابھی سویا ہوا ہے کما پر شیر ہے درکار ایک صلاح ہے دل سے سائل ہو گیا عباس وہاں پہ سے کالوں پہ لے وہی زینب کی چادر کا کٹے ہاتھوں نے لکھا ہے یہی قردہ سے سائل پر رہے گا تا قیامت نہر پے قبضہ دلاور کا اے ذاکر ہے یقین مجھ کو کی مرقد میں پہنچتے ہی اے ذاکر ہے یقین مجھ کو کی مرقد میں پہنچتے ہی خیالے خاص رکھیں گے ملک مولا کے نوکے کا ملک مولا کے نوکے کا شبیل بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب ذاکر امام عابدی صاحب اب میں گزارش گزار ہوں جناب عالی گنگول کی صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا حسین میں منصوب نظران عقیدت پیش کریں استقبال نارے درود سے کریں اللہم صلی اللہم از tule اللہم صلی 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 اللہم جاسب ہم کیا کہوں عظمت امام حسین کیا کہوں عظمت امام حسین کیا کہوں عظمت امام حسین ہے پیام نبی پیام حسین ہے پیام نبی پیام حسین اور تجھ کو راہب پسر دیا کس نے اس نے فورا کہا امام حسین اس نے فورا کہا امام حسین اور جس کے کاندھیں کارش لے بوسا اس کے کاندھیں کارش لے بوسا اس کے کاندھیں پہیں امام حسین اس کے کاندھیں پہیں امام حسین اور دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے اس سے کہہ دیجئے امام حسین اس سے کہہ دیجئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے امام حسین اس سے کہہ دیجئے امام حسین کا گھر ہے یہ گھر کسی کے جلانے سے جل نہیں سکتا یہ گھر کسی کے جلانے سے جل نہیں سکتا یہ بات بھول گئے دشمنے ابو طالب یہ بات بھول گئے دشمنے ابو طالب رسول کفر کے دامن میں پل نہیں سکتا حسین کو شبِ آشور کیا ڈرائے گی حسین کہہ دے تو سورج ہکر نہیں سکتا اب میں گزارش گزار رہوں جناب دانی شریزبی صاحب سے کیوں آئے اور باردہ مولا حسین میں منظوم نظر آنے عقیدت پیش کریں آپ لوگ اسطفان آئے دور سے پڑے اللہ حمالی علیہ وسلم اللہ حمالی علیہ وسلم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خدا کی جن سے آآDet یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا مائل یا رحیم یا علی خالقو علی مالکو علی خادرو علی وارسو علی اولو علی آخرو الظاہرو الباطنو علی واجدو الماجدو علی واحدو الباطنو علی حادیو الباقیو علی آریو الوالیو یا حیو یا قیوب یا رزاق یا عظیم انورو یا مغنیو عزیزو یا گریم وفار تو ستار تو چبار یا حکیم قدوس یا شکور یا وفورو یا رحیم مولا تو بڑا رحمان تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان ایسی عظیم شان ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے ایسی عظیم شان ہے دنیا میں اور کون ہے شابیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے سوار جس کی سواری رسول ہے دنیا میں اور کون ہے شابیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے موتاج تو حسین کے عدموں کی دھول ہے 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 یہ مقدر میرا بیدار نظر آتا ہے یہ مقدر میرا بیدار نظر آتا ہے جو تیرے چشن کو بیدت کہیں اس دنیا میں خود وہی بھی تدی مکار نظر آتا ہے رہ کمار امام عبتی صاحب موتاج hacen محمد اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم سب کو بتایا محمد اللہ علیہ وسلم 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 سارے حوصلے بیکار ہو گئے میں مہمان شاہر جناب تقویم مضافت نگری صاحب سے دعوت زخندے رہا ہوں کی وہاں آئیں اور باردہ مولا حسین میں منظوم نظران احفیدت پیش کریں استقبال نارے قروف سے کریں اللہ ہمارا صلی اللہ محمد 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 حب قروف سے کر۔ موازے بلند آرے سلام چال مستے پرآن کی ہوتوں پر ہر لمح تلاوت ہو پرآن کی ہوتوں پر ہر لمح تلاوت ہو پرآن کی ہوتوں پر ہر لمح تلاوت ہو حیدر کا قصیدہ ہو شبیر کی بدہت ہو یہ مل کے دعا مانگو اے سالِ ازادارو یہ مل کے دعا مانگو اے سالِ ازادارو اس سالِ ہمیں مولا سالِ مولا سباہ ملہ سباہ ملہ سباہ ملہ سباہ ملہ سباہ ملہ ایک مفلہ سباہ ملہ سباہ ملہ سباہ ملہ سباہ قبرِ عباس پہ سجدہ جو نہ کرتا پانی قبرِ عباس پہ سجدہ جو نہ کرتا پانی سیکیروں موتیں ہر ایک ساس میں مرتا پانی سباہ ملہ 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 پھیک دیا ورنہ خود پیاس میں پانی کو ترستا پانی قبر عباس میں سجدہ جو نہ کرتا پانی قبر عباس میں سجدہ جو نہ کرتا پانی دیکھیں لگنا چاہیے مولا پاس کی محفیل ہو رہی ہے اور یہ کی لگنا چاہیے کہ ساڑھے چار سو کلیمٹ سے آیا وہ ایک سواد پڑھے بابا جان لوگا قبر عباس میں سجدہ جو نہ کرتا پانی آگ پانی میں لگا دیتا علی کا بیٹا آگ پانی میں لگا دیتا علی کا بیٹا آگ پانی میں لگا دیتا علی کا بیٹا اپنی اوقات اسے باہر جو نکلتا علی کا بیٹا علی کا بیٹا علی کا بیٹا عباس میں لگا دیتا قبر عباس پہ سجدہ جو نہ کرتا پانی سیکڑوں موت ہر کسانس میں مرتا پانی بڑا خسروش یہ سنا جارہا ہوں منشاءاللہ بہت خسلے گئے آپ کو قبر عباس پہ سجدہ جو نہ کرتا پانی وہ بھلا کیسے لگا لیتا تجھے ہونٹوں سے وہ بھلا کیسے لگا لیتا تجھے ہونٹوں سے جس کے گھورے نے تجھے موں نہ لگا بھلا کیسے لگا لیتا تجھے ہونٹوں سے وہ بھلا کیسے لگا لیتا تجھے ہونٹوں سے جس کے گھورے نے تجھے موں نہ لگایا پانی بھلا کیسے لگا لیتا تجھے ہونٹوں سے جو دعا کر دیتی دیکھیں جو خاموش اب تک پیٹھے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے اگر شیب چھپ رہے تو انہیں شکایت ہوگی سنیے گا اکشاءاللہ ہاتھ پھیلا کے سکینہ جو دعا کر دیتی آزمہ سے نہیں سورج سے برہتا ہاتھ پھیلا کے سکینہ جو دعا کر دیتی ہاتھ پھیلا کے سکینہ جو دعا کر دیتی ہاتھ پھیلا کے سکینہ جو دعا کر دیتی اگر عباس پہ سجدہ جو کرتا پانی یہ تو بستی صبر کی میں راج دکھانی تھی تکی یہ تو بستی صبر کی میں راج دکھانی تھی تکی یہ تو بس صبر کی میں راج دکھانی تھی تکی ورنہ اپاس کی دھوکر سے نکلتا اپاس پہ سجد آجو نہ کرتا دادا لکھا کلام ہے ایک سمار پڑھے بابا جب فرشمہ فل کا عقیدت سے بچھانا چاہیے فرشمہ فل کا عقیدت سے بچھانا چاہیے باوزو ہو کر تبھی محفل میں آنا چاہیے پرش محفل کا عقیدت سے مٹانا چاہیے جو یہ کہتا ہے مٹا دو آیت قرآن کی جو یہ کہتا ہے مٹا دو آیت قرآن کی جو یہ کہتا ہے مٹا دو آیت قرآن کی چوکے پر اس شخص کا کتلا چلانا چاہیے پرش محفل کا عقیدت سے مٹانا چاہیے گر علی سے بغض ہے تو حج پہ جانے کے لیے گر علی سے بغض ہے تو حج پہ جانے کے لیے شیخ جی کو دوسرا کوا بنانا چاہیے ایدت سے بچانا چاہیے ایدت سے بچانا چاہیے پرش محفل کا عقیدت سے بچانا چاہیے ابلی باس مصطفیہ میں ہیں بہت بہروپیے سنیں گے اچھاکا ابلی باس مصطفیہ میں ہیں بہت بہروپیے سن پتا تری کے تبی ممبر بہلا ممبر بہلا ممبر بہلا موسیقی پتا کر کے تبھی ممبر پہ لانا چاہیے پرش محفل کا عقیدت سے بچھانا چاہیے جو سیاست محفل سرور میں کرتا ہے اسے جو سیاست محفل سرور میں کرتا ہے اسے چلو بھر پانی میں جا کر دو بھی جانا موسیقی 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 پہلے اپنے بھائی سے جا کر وفاداری کرو 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 دوستی جو دشمن زہرا سے رکھتا ہے تقیر اس کو اپنے خون کا چیکپ کنا پہلے اپنے بھائی سے جا کر وفاداری کرو پہلے اپنے بھائی سے اپنے بھائی سے جا کر رکھتا ہے کہ وہ آئے اور بار رہے مولا حسین میں منظور نکرانے حقیدت پیش کریں اس کا پان لاتے دروس سے پڑھیں مجھے پر رن میں دلاوت حسین ہے مجھے پر رن میں دلاوت حسین ہے قرآن کی برائی ہے حسمت حسین ہے قرآن کی برائی ہے حسین ہے قرآن کی برائی ہے ڈل میں جل کے شمے برائی ہے دل میں جل کے شمے برائی ہے عشقے ادا کی دی ہمیں دولت حسین ہے اس نے کہا کہ یہ بھی تو ڈل سکار کے حملے سے کم نہ چھی یہ بھی تو ڈل سکار کے حملے سے کم نہ چھی اندار کی لگائی دور دربا سکھیں گے مدید کو دور دور دربا سکھیں گے مدید کو دور دستا سکھیں گے مجھے اندار کی لگائی دور درستا سکھیں گے میں خلانے ساکھیں کر رہا ہوں گے یہ سضا کیا گا اللہ علیہ وسلم 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 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جشن سرور منانے والے ہیں دشمنوں کو جلانے والے ہیں دشمنوں کو جلانے والے ہیں کہ دشمن فاطمہ کو جانے دو وہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں جشن سرور منانے والے ہیں کہ شہر بارابنکی میں شہر بارابنکی میں جشن ہم مناتے ہیں بے وافاؤں کو مل کر ہم سبھی جلاتے ہیں سب یا ہزاروں ہوں یا کھچی ہوتی بارے سب یا ہزاروں ہوں یا کھچی ہوتی بارے بابا فا کی میں ہے فلمیں بابا فا ہی آتے ہیں بابا فا کی میں ہے فلمیں بابا فا ہی آتے ہیں کہ دیکھا جو کربلا میں مسلح حسین کا مسلح حسین کا دیکھا جو کربلا میں مسلح حسین کا پڑھنے لگی ناماز خسیدہ حسین کا خسیدہ حسین کا پڑھنے لگی ناماز خسیدہ حسین کا کہ اس کو ہی مشکلات میں دیکھا ہے دوستوں دیکھا ہے دوستوں اس کو ہی مشکلات میں دیکھا ہے دوستوں جس کی زبا پہ نامنا آیا حسین کا آیا حسین کا آیا حسین کا کہ خازی اجاڑ دیتا ستم گھر کی بستیاں خازی اجاڑ دیتا ستم گھر کی بستیاں خواتا اگر ذرا اشارہ خلا آیا حسین کا خسیدہ حسین کا تھا حسین کا غازی اجاڑ دیتا ستم گھر کی بستیاں ہوتا گر ذرا سا اشارہ حسین کا اشارہ حسین کا ذرا دیا ہمیشہ سے دطور حفاظ تھا اس کلام تو ردلام میں بڑھاتا ہے منام کرتا ہے دطور حفاظ کہ ابن زیاد ناز تو کرتا ہے فوج پر ابن زیاد ناز تو کرتا ہے فوج پر اس فوج کو رلائے گا پچا حسین کا بچا حسین کا اس فوج کو رلائے گا پچا حسین کا تو راکھی ہے دل میں ایک مظافر نے آرزو مظافر نے آرزو راکھی ہے دل میں ایک مظافر نے آرزو پروردگار دیکھ لو روزا حسین کا روزا حسین کا پروردگار دیکھ لو روزا حسین کا ہیں 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 موسیقی زکر شبیر زمانے میں جہاں ہوتا ہے زکر شبیر زمانے میں جہاں ہوتا ہے اس علاقے میں بہت امن و امان زکر شبیر زمانے میں جہاں ہوتا ہے زکر شبیر زمانے میں جہاں ہوتا ہے اس علاقے میں بہت امن و امان ہوتا ہے زمانے میں جہاں ہوتا ہے زمانے میں جہاں ہوتا ہے زمانے میں جہاں ہوتا ہے زمانے میں بہت امن و امان ہوتا ہے اور دوسرا مطا بھی زمانت فرمایاں دیکھئے گا سر قرطاز قلم جب بھی رما ہوتا ہے سر قرطاز قلم جب بھی رما ہوتا ہے ہر نفس نہ دے علی بردے زبا ہوتا ہے ہر نفس نہ دے علی بردے زبا ہوتا ہے علی بردے زبا ہوتا ہے دیکھ کر آج میرے گھر کے آزا خانے کو دیکھ کر آج میرے گھر کے آزا خانے کو دیکھ کر آجی میرے گھر کے عزا خانے کو خلد کا سارے فرشتوں کو گماؤ خلد کا سارے فرشتوں کو گماؤ ہوتا ہے کچھےڑ کر ذکرِ علی بزم میں دیکھو ہوتا ہے چھےڑ کر ذکرِ علی بزم میں دیکھو تو صحیح ذکرِ ہے در سے نہ سب سب کا یاد ذکرِ ہے در سے نہ سب سب کا یاد ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں جہنم کی بشارت دے دو اس کے کانوں میں جہنم کی بشارت دے دو ہاتھ پر ہوتا ہے ذکرِ شہ جس کی سماعت پہ گرا ہوتا ہے در سے نہ سب کا یاد ہوتا ہے زکرِ شہ جس کی سماعت پہ گرا ہوتا ہے ہاتھ پر چھےڑ کر آخری شہ جس کی سماعت پہ مرنہ ہے ذکر شہے جس کی یہ خانہ دل میں بسا لیتا ہے جو عشق حبیر خانہ دل میں بسا لیتا ہے جو عشق حبیر جسم کمسور صحیح عظم جمع ہو جسم کمسور صحیح عظم جمع ہوتا ہے جس کو مل جائے اے بحلول جس کو مل جائے اے بحلول غلامی دیری جس کو مل جائے اے بحلول غلامی دیری مفلسی میر میں بھی وہ سلطان جہاں سلطان جہاں ہوتا ہے میں گزائش گزار ہوں مہترم کلی ہوں عظیر بارہ ہوں کس آپ سے بھی وہاں ہیں اور بارگاہ مولادم منزل نصران ہے لیدہ دیشنہ استنبال آرد روح سے کریں اللہ ہمارا حضرات وقت کا دورہ خیال کرتے ہوئے یہ حالاکہ تاثیر کافی ہو چکی ہے اور میں صرف وہ دین کا پیش کر رہا ہوں اس کے علاوہ پڑھنے کا ارادہ تو کچھ زیادہ تھا لیکن یہاں ماشا اللہ شورا کی فہرست کافی طبیل تھی میرا چار حصے آج کے حوالے سے حضر کر رہا ہوں یہ ہم جیسے خطاکاروں کی مشتاق ہے جنت ہم جیسے خطاکاروں کی مشتاق ہے جنت مدحد بھی خطا ہے تو خطا اور کریں گے مدحد بھی خطا ہے تو خطا اور کریں گے ہر سال بہر حال یوں ہی جشن منا کر بیدرت کے مریضوں کی دوا اور کریں گے بیدرت کے مریضوں کی دوا اور کریں گے سالی میں گا ہڑوں میں چار مچھ رہے مولا علی کے حوالے سے حضر کر رہا ہوں کہ ممکن نہ دیر قبر میں جس وقت آئیں گے ممکن نہ دیر قبر میں جس وقت آئیں گے خود بھی ہسیں گے اور ہمیں بھی ہسائیں گے مل جائے گا جواب انہیں ہر سال کا یوں ڈھن کر علی کا اسیدہ سنائیں گے مل جائے گا جواب انہیں گے مل جائے گا جواب انہیں گے ہر ہمیں گے مل جائے گا جاہاں اور چار مستی اور حضر کر رہا ہوں آنچ کی تاریخی منازبہ سے دشمن حق کی گاہوں میں کھٹکتے ہیں صدا دشمن حق کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں صدا اہلِ حق حق کے لیے کام جو کر جاتے ہیں اہلِ حق حق کے لیے کام جو کر جاتے ہیں ہر برس تیسری شامان کو پچھ لوگوں کے دل بھی بجھ جاتے ہیں چہرے اُتر جاتے ہیں دل بھی بجھ جاتے ہیں اُتر جاتے ہیں ہر برس تیسری شامان کو پچھ لوگوں کے دل بھی بجھ جاتے ہیں چہرے بھی اُتر جاتے ہیں اور آخر میں صرف چار مصرے باب نوائج کے حوالے سے حضر کر رہا ہوں اس لئے کی شبہ ملادت باب نوائج حضر اسلام بھی آجائے اس کے کرم کا ذکر کریں ہم تو کس طرح باب المراد پڑ گیا جس کی عطا کا نام باب المراد پڑ گیا جس کی عطا کا نام عباس غر علی میں کوئی فرق ہی نہیں یہ بھی وفا کا نام ہے وہ بھی وفا کا نام یہ بھی وفا کا نام ہے وہ بھی وفا کا نام ہاں چھوئے باب مراد پڑ گیا جس کی عطا کا نام پیش کر رہے تھے مہدرم کلیم آزار پارا بنکوی صاحب اب میں جناب عجمال چاہب کو دعوت سفر دینے سے پہلے ایک لطلہ ایک شیر حاضر کرتا ہوں سمانت فرمائے کہ بغزِ علی میں جو بھی ہوا ہے جہاں ہوا بغزِ علی میں جو بھی ہوا ہے جہاں ہوا وہ سرطہِ طویل مقد آئے گا ہوا وہ سرطہِ طویل مقد آئے گا ہوا اس کے قدر کی خواب اٹھا لے گا یہ ملت جو کافیہ حسین کی جاری مہمہ ہوں گا ہاں 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 جناب عجمال چاہب ہوں جناب عجمال چاہب ہوں جناب عجمال چاہب ہوں عجمال چاہب ہوں عجمال چاہب ہوں عرض کرتا ہوں کہ درِ نجات درِ شاہِ مشرقین ہے درِ نجات درِ شاہِ مشرقین ہے حسینیت کی تحفظ کا زیب و زائن ہے حسینیت کے تحفظ کا زیب و زائن ہے یہاں پہ تشنے دین کو حیات ملتی ہے ویلا کا فرش نہیں پوسرِ حسین یہاں پہ تشنے دین کو حیات ملتی ہے یہاں پہ تشنے دین کو حیات ملتی ہے ویلا کا فرش نہیں پوسرِ حسین سب تشنے دین کو حیات ملتی ہے دین کو حیات ملتی ہے وہاں پہ تشنے دین کو حیات ملتی ہے اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلیج العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لیاہل التقوی والیقین والجنة للموخدین والنار للمشركین والکافرین السلام علی المصطفى لمجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وعلا اہل مئتہ الطیبین الطاہرین المعصرین المظلومین وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَادَائِهِمْ وَمَنْ كَرِي فَضَالِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوقِهِمْ مَجْمَعِينَ بِنْ يَوْمِنَا حَادَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَا إِمَامُ الصَّابِقْ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِسَ آدَمَا صِفَّةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِسَ نَوْحِن نَبِيهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِسَ آدَمَا عِبْرَاهِيمَ خَلِينِ اللَّهِ السَّلَوَةِ اللَّهِ اگر میرے محترم سننے والوں کو یاد ہو تو چند ماہ پہلے جب ماہ محرم تھا اور اس سے پہلے ہمارے محترم رفاقت بھائی کہ میں شفٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مجلس اعضاء کی تھی اس مجلس اعضاء میں بھی میں نے زیارت کے انہی فقروں کو بطور علمان بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور آج پھر مورا حسین کے حوالے سے جو چند منٹ کی گفتگو آپ سے کرنا ہے اس میں میں نے انہی زیارت کے فقروں کو وطور علمان بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے لیکن اتمنان رکھیے موضوع گفتگو دہرایا ہے انشاءاللہ نکات نہیں دہرائے جائیں دوسری بارحال جو وقت کی نذاکت ہے اس کا بھی مجھے خیال ہے کی روحانی غزہ جو ہے وہ اس وقت جسمانی غزہ میں حائل ہو رہی ہے لہذا اس نذاکت کو بھی خیال ہے انشاءاللہ طویل گفتگو بلکل نہیں ہوگی اپنے جن مولا حسین کے حوالے سے ہمارا چھتا امام اس شعب سرمان آئے اے آدم کے وارث آپ پر سلام اے نوف کے وارث آپ پر سلام اے ابراہیم خلیل کے وارث آپ پر سلام جناب آدم کا وارث چھتے امام نے مولا حسین کو بتایا جو لفظ استعمال کیا سلام علیکہ یا وارثا آدم صفوت اللہ اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پر سلام ہو دیکھیں بچوں کے لئے عرض کرنا ہوں حضور کو اس سے معذرت کے ساتھ قبلو کا وادشیر فرما ہے ان سے معذرت کے ساتھ بچوں کے لئے لفظ صفوت کا مفہوم زبان عربی میں کیا ہوتا ہے دیکھیں معنی تو بہت سے ہیں لیکن لفظ صفوت عربی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں جس معنی میں ہم لوگ اپنی زبان میں یوں کہیں کہ انگلیز زبان کا استعمال کرتے ہوئے لفظ کریم کا استعمال کرتے ہیں کریم کہتے ہیں مال کے اس حصے کو جو پورے مال کے اندر منتخب کردہ ہو سب سے بہتر ہو اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کر سکتا کریم کہتے ہیں کسی مال کے اس حصے کو جو اس مال کے اندر کا سب سے بہتر اور منتخب کیا ہوا حصہ ہو اسی لئے جب ہمارے خرم میں چولہے کے اوپر دودھ چڑھایا جاتا ہے تو اس میں جو منتخب حصہ اوپر کا ہوتا ہے اسے بھی کریم کہا جاتا ہے اور اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہیں مجمع ہوتا ہے مثلا شہر کے منتخب افراد بزرگ دانشور اگر وہاں اکھٹا ہو جائیں تو کہا جاتا ہے یہ کریم مجمع ہے جو یہاں اکھٹا ہوا ہے یعنی کریم سے مراد وہ حصہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہو صفت بھی عربی میں اسی کریم کو کہتے ہیں اور اسی صفت کے بارے سے میرے نولا حسین اللہ نے اگر جناب آدم کو چل لیا ہے تو پھر اس چناؤ کے وارث میرے مولا حسین ہے اگرم میرے حدید ہو اللہ نے جناب آدم کو چننے کے بعد ان کے چننے کے لیے جو انہیں انام دیا وہ انام کیا تھا بہتر جانتے ہیں وہ انام یہ تھا کس شارف فرشتوں نے ایک ساتھ مل کر آدم کے سامنے سر نیاز بکا دیا آدم مجدود ملائک بنے میرا مولا حسین آدم کا وارث ہے تو میرا مولا کی انفرادیت کیا ہے کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ بتائیے اگر مولا حسین آدم کے وارث ہیں تو اگر آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو میرے مولا کی انفرادیت کیا ہے چھٹے امام نے کہا اگر آدم کچھ دیر کے لیے ملچود ملائکہ بنے تھے اور میرا دادا حسین آدم کا وارث ہے تو قیامت تک صریح حسین پر سکتر ہزار ملائکہ تواف کرتے رہے گے اور جو چند لبھوں کے لیے فرشتوں کے سجدے کا مقدر لے کے دنیا میں آئے اسے آدم کہتے ہیں اور جو ہزارہ فرشتوں کا قیامت تک اپنے ذریع پر تواف کراتا رہے اسے حسین پر سلام علیکم ربنا مرحبا ربنا مرحبا ربنا مرحبا ربنا مرحبا ربنا مرحبا ربنا مرحبا جنگی جنگیت بھی مندروں سے گلنوں کا کلکل قبیل بیان کا وقت نہیں ہے السلام علیکہ یا وارثہ نوخ نبیج اللہ اے نوخ نبی کے وارث آپ پر سلام ہو عزیزوں اگر میرا مولا حسین جناب نوخ کا وارث ہے تو نوخ کی خصوصیت کیا ہے نوخ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں اللہ نے نجی اللہ منایا تھا ان کی کشتی کو نجات کی زمانت قرار دیا تھا جب عذاب الہی آیا موجے اٹھی سہلا اٹھا تو جو نوخ کی کشتی میں سوار ہوا اسے نجات مل گئی تو نجات یافتہ ہو گیا اور جو اس کشتی سہلا ہدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا غرب ہو گیا ہلاکت اس کا مقدر بن گئی برادی تو میرا مولا حسین بھی وارث نوخ ہے اگر نوخ کی کشتی نجات کا نجات کی زمانت ہے تو پھر میرے مولا حسین کا بخار یہ ہے کہ کربالہ سے پہلے تو یہ ممکن تھا کہ کوئی فقط مسلمان ہو اور اسے نجات مل جائے کوئی فقط کرنا پڑھ لے لیکن اسے نجات مل جائے لیکن اب باتِ کربالہ یہ ممکن نہیں ہے نجات کے خواہاں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہتر کبھی اقرار کرے رسالت کبھی اقرار کرے پنایت کبھی اقرار کرے اور پھر کشتی حسین پر سوا ہو جائے بچوں تک اس کشتی پر سوا نہ ہوا یقین جانئے نجات یقینی نہیں ہے جس طرح سے نو کی کشتی سے الگ رہنے والے ہر انسان کا مل مقدر ہلاکت بن گئی کشتی حسین سے جو لاجدہ ہوا ہلاکت اس کی دس پر لکھ دیتا ہے سلام پردین السلام علیکہ جلدی جلدی بہت جلدی اپنی مندلوں سے گزرنا ساری تحصیل کو چھولتے ہوئے برنا اس موضوع پر کئی گھنٹے گفتگو کی جاتی ہیں السلام علیکہ یا وارثا ابراہیما خلیل اللہ ابراہیم خلیل کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو ابراہیم خلیل خدا خلیل کسے کہتے ہیں لیکن خلیل کے معنی دوست کے ہوا کرتے ہیں خلیل جو دوست ہو چاہنے والا ہو ابراہیم ابراہیم کوئی خلق ملی کیسے علماء کہتے ہیں ابراہیم خلیل خدا بنے کیسے جنگل ہے سہرا سننا کا ابراہیم اپنے جانور چلانے میں مجبور ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے عجیب خوشنما آواز آنی شروع ہوئی ایک عجیب تزویر کی آواز جسے سن کر ابراہیم کے اوپر عجیب قیف کی قیفیت تاریخ بھی کوئی ہے جو بہت اچھی آواز میں اللہ کی تزویر کر رہا ہے سبوہن خدوسن رب الملائکت و روح سبوہن خدوسن رب الملائکت و روح ابراہیم نے یہ تزویر سنی تھوڑی دیر تزویر کی آواز آئی اور اس کے بعد تزویر کی آواز انہابند ہو گئی ابراہیم پکار کے کہتے ہیں تو کون ہے جو اللہ کی تزویر کر رہا ہے میں تیری اور زیادہ تزویر سننا چاہتا ہوں آواز آتی ابراہیم اگر اور تزویر سننا چاہتے ہو تو اس کے لئے کچھ دینے کو بھی تیار ہو ابراہیم کہتے ہیں ہاں میں دینے کے لئے تیار ہوں تو مجھے اللہ کی تزویر ایک بار اور سنا دے جو میرا جانور کرے وڑھ ہے اس میں سے آدھا رہ وڑھ میں نے تجھے دے دیا آدھا کر اللہ تجھے دے دیا ابراہیم نے آدھا کر اللہ دینے کے وادہ کیا ایک مرتبہ پھر وہی آواز آئی پھر اللہ کی تزویر اس نے پڑھی دکھائی نہیں دے رائے کوئی آواز آ رہی ہے تزویر پڑھنے ایک بار پھر خاموشی ہو گئی ابراہیم کہتے ہیں تو ایک مرتبہ اور پڑھ دے پھر آواز آئی اب کیا دوگے کہ اچھا جو رہا تھا اللہ بچا ہے وہ بھی تیرا ہو گیا پھر مجھے تزویر سنا دے پھر اس نے وہی تزویر سنائی پھر خاموشی ہو گئی پھر ابراہیم کہتے ہیں ایک بار اور پڑھ دے ابھی سائری نہیں ہوئی ابھی دن نہیں بھلا آواز آئی اب کیا دوگے کہا جانور تو ختم ہو گئے اب میرے پاس تو میری بار کوئی دمار دنیا میں سے ہے نہیں میری اپنی زندگی بچی ہے اگر ایک بار تو مجھے اور تزویر سنا دے تو میں اپنی زندگی کہا تھا حصہ تیرے حوالے کروں گا پھر جو جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تیرے خوب پرمک کروں گا لیکن ایک بار تزویر اور سنا دے پھر تزویر کی آواز آئی پھر خاموشی ہو گئی ابراہیم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی سیری نہیں ہوئی ابھی ذرا سا اور سنا دے کہا اب ابراہیم کیا دوگے کہا تھی زندگی تو دے چکا اب آگے ہی زندگی بچی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی تیری غلامی میں گزار دوں گا لیکن مجھے ایک بار تزویر اور سنا دے پھر اس نے ایک بار تزویر سنائی ابراہیم کہتے ہیں اب تمہیں تیرا غلام ہوئی گیا میرے سامنے کیوں نہیں آتا جیسے ابراہیم نے جملہ کہا ایک مرتبہ ایک مدد سامنے سے مدار ہوا نبی خدا کے کیسی وعدے کر رہے ہیں میں آپ کا غلام ہوں آپ میرے غلام نہیں ہو سکتے میں تو اللہ کی طرف سے آپ کے انتہان کے لیے آیا تھا کہ آپ سکر بروردگار کو کس حد تک بسم کرتے ہیں اے نبی خدا مبارک ہو اللہ نے آج سے آپ کو اپنا خلیل برانیہ ہے ابراہیم آج سے آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے اب آج سے آپ خلیلِ خدا ہیں ماذا اللہ آپ میرے غلام نہیں ہو سکتے یہ تمہیں انتہان کے لیے آیا تھا میں آپ کا غلام ہوں جو آپ حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا ابراہیم کو انام ملا سکر بروردگار سے محبت کا اور خلیل نام یہ لیا کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے اللہ کے ذکر کے لیے اپنی پوری زندگی ہبا کر دی تھی لہذا اللہ نے ابراہیم کو انام یہ دیا کہ ابراہیم خلیل بن گئے میرا مولا حسین وارث ابراہیم ہے اور فقط وارث ابراہیم نہیں ہے ابراہیم کی خلد کا وارث ہے باگر ابراہیم نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر کے لیے وف کر دی تو ابراہیم کو اللہ کا خلیل بنا دیا گیا میرا مولا حسین وارث ابراہیم ہے باگر ابراہیم نے وقت اپنی زندگی اللہ کے ذکر کے لیے وف کی تھی تو میرے مولا کی شام یہ ہے اپنی زندگی بھی دے دی اپنے بیٹے کی زندگی بھی دے دی ششمہے کی حیات بھی دے دی علی اکبر کی جوانی دے دی عباس کی سجاہ دے دی سینب کا پردہ دے دیا سب بھی چاہے ذکر پر وردگار واقع رہے آوازِ خدرت آئی اے میرے بندے مجھے بھی قسم ہے اپنی سطھ و جلالت کی اگر تو نے میرے ذکر کے لیے اپنی ساری دولت فرمان کر دی ہے تو مجھے بھی قسم ہے قیامت تک اگر مجدوں کے میناؤں سے میرے ذکر کی صدا آئے گی تو ایمان پہلو سے حسینؑ 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 مطلبہ حسینؑ مطلبہ 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 حسینؑ حسینؑ اے میرے بندے اگر تو نے میرے ذکر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو بگر قیامت تک مسجدوں کے میناروں سے اشہد اللہ الہا اللہ کی صدای مجھے گی تو امام بارگاہوں سے حسین حسین کی صدا ہے گی اب دنیا تاجب نہ کرے یہ کائنات کے گوشے گوشے میں آج نام حسین جو عبود رہا ہے یہ کائنات کے گوشے گوشے میں گونجتا ہوا نام حسین نہیں ہے قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بھئی کائنات کے گوشے گوشے میں نام حسین نہیں ہے وعدہ ترونددار ہے جو وفا ہو رہا ہے اللہ 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 اب دنیا تاجب نہ کرے کہ آج کائنات کے گوشے گوشے میں یہ نام حسین کیوں پونج رہا ہے نہیں نام حسین تو پونجتا رہے گا اس لیے کہ یہ وعدہ پروردگار ہے جب تک خدا کا وعدہ قرآن میں واقع ہے جب تک قرآن واقع ہے دنیا میں ذکر حسین واقع ہے حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے جو ہو رہا ہے دنیا میں ذکر حسین میں شاید مصرہ تھوڑا سا بول نہ ہو بہت متاثر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آخری مصرہ سنیے گا اگر ہو رہا ہے دنیا میں ہم چکا ذکر حسین کرم کے ساتھ یہ فیدت کی ذمہ داری ہے مصرہ تھوڑا سا ڈسٹر ہوا ہے اس کے مصرہ کچھ ہو رہے ہیں یہ باتلت ہدھر در ہو گئے یہاں تو بہت متاثر ہو گئی لیکن آج اگر دنیا میں ذکر حسین ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اب یہ زیارت کے چند فطرے بچے ہیں ہم کے حوالے سے بھی دو دو جملے ارز کروں گا لیکن اطلاع سن لیں کہ یہ آج اگر ذکر حسین کائنات میں ہے تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے لہٰذا ہم ہو یا آپ ہو کبھی یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں تو ذکر حسین ہو رہا ہے ہم یہ فرش بچھا رہے ہیں تو یہ فرش بچھ رہا ہے ہم منبر کا بیٹ کے گفتگوں کر رہے ہیں تو گفتگوں ہو رہی ہے ہم شیر کہہ رہے ہیں تو ذکر حسین کے لیے شیر ہو رہا ہے ہم خطابت کر رہے ہیں تو ذکر حسین خطابت کے ذریعے ہو رہا ہے نہیں میرے حدیقوں نہیں کسی خطیب کا کمال ہے نہ یہ کس کی شاید کا کمال ہے نہ فرشِ اللہ یہ فرشِ بہتر مچھانے والے کا کمال ہے یہ تو واقع پروردگار ہے یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے لیکن اتنا یا رشیئے گا ذمہ داریاں دو درہ کی ہیں ایک ذمہ داری اللہ کی ہے ایک ذمہ داری بندوں کی ہے ذکرِ حسین کو واقعی رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے فکرِ حسین کو روال دینا یہ ہماری ذکر ہے ذکرِ حسین کو واقعی رکھنا ذکرِ حسین کو واقعی رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری اللہ کی ہے یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دیا کبھی خطیب کی صورت میں کبھی شائر کے صورت میں کبھی بانی امیلیس و بانی امیفر کی صورت میں یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے حقیر و ناچیس کو ذریعہ بنا دیا ہے اور نہ ذمہ داری اس کی ہے لیکن ہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے ذکرِ حسین ہو تو پھر یہی پر محدود نہ ہو جائیں یہی پر رکھنا جائیں فکر حسین کو پھیلنا چاہیے سماج کو حسینی بننا چاہیے معاشرے کو حسینی بننا چاہیے کردار حسینی ہو رفتار حسینی ہو گفتار حسینی ہو انسان فقط سبان سے حسینیت کا دعویٰ نہ کرے کردار آواز دے کیا حسین کا چاہنے والا یہ ذمہ داری ہے ہماری یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں حسینی کرنا ذکر تو باقی رکھے گا تو اس کا کرم ہے کچھ نے ہمیں ذمہ دار بنا دیا ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے بات پہل نہ جائے بیادہ مختصر کرتے ہوئے السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ قلیم اللہ اے قلیم خدا موسیٰ آپ کے وارث حسین پر سلام موسیٰ قلیم ہیں اللہ نے کلام کیا تھا موسیٰ سے کہاں پر کوہ دور پر ڈائریک کلام کیا تھا تو اب اگر حسین بھی اگر وارث موسیٰ ہیں تو حسین سے بھی اللہ کا کلام ہونا چاہیے بات حسین سے اللہ کا کلام کیسے ہوا اگر موسیٰ سے کوہ پور اللہ نے گفتگو تکی کی تو کربلا کے دفت سہرہ میں جب چاروں طرف شہدہ کے لاشیں ہیں تیروں تکوانوں کی بارش ہے نرغی عادہ ہے اور اس سے محول میں علی کا لاغ فاطمہ کے جگر کا ٹگڑا رسول کا نوازہ کھا ہوا انتہان میں مجھول ہے بندگی اپنے نفتے کمال پہ ہے لکھ مردبہ وعدہ دی ہے یا ایتو ہن نفس المطمئن نتوڑ جگی الارب کے راضیتا مل کیا اے میرے بندے اپنے پر وردگا کی طرف بھلٹا اس عالم میں کی ٹھوم اس سے راضی ہے اور تیرا اللہ اس سے راضی ہے باہی تو اللہ نے موسیٰ سے تو فقط کلام کیا تھا حسین کے کلام کا نام یہ ہے جنہ رضاِ حسین کا ذکر کر رہا ہے دنیا عزمد حسین دیکھے پوری دنیا رضاِ خدا چاہتی ہے خدا رضاِ حسین صلاح السلام علیکہ اسلام علیکم بہت جتیتی آگے پڑھنا اسلام علیکم یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ اے روح خدا اے اللہ کی روح عیسیٰ آپ کے وارث حسین پر سلام اے روح اللہ کے وارث آپ پر سلام عیسیٰ روح اللہ ہیں کیوں یہ لقب ملا عیسیٰ کا موجزہ یہ تھا اگر نابینا کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیں تو اسے بینائی مل جائے بیمار کی کلائی پکڑ لیں تو بیمار شفایاب ہو جائے مردے کو کم بیزن اللہ کہہ کے ٹھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے وادیدو اگر حسین وارث عیسیٰ ہے تو پھر میرے مولا کبھی کوئی ایسا ہی کمال ہونا چاہیے نا عیسیٰ کا کمال یہ تھا کہ عیسیٰ اگر بیمار کی کلائی پکڑ لیں تو بیمار شفایاب ہو جائے اگر حسین وارث عیسیٰ ہیں تو پھر حسین کبھی ایسا ہی کوئی کمال ہونا چاہیے بد دنیا نے دیکھا دمِ عیسیٰ کا موجزہ فقط اس وقت تک باقی رہا جب تک عیسیٰ دنیا میں رہے لیکن عیسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے اب نہ بیمار اچھا ہو رہا ہے نہ مردہ زندہ ہو رہا ہے لیکن حسین وارث ہے عیسیٰ ہے کمالِ حسین یہ ہے میرا مولا حسین دس مہرم سر ایک سر ہکری کو دنیا سے پتہ ہے رخصت ہو گیا لیکن موجزہ حسین باقی ہے زنیہ حسین ہے بیماروں کو شفاہ مل رہی ہے بیمار شفاہہ ہو رہے ہیں اب پھر عیسیٰ کا کمال فقط انسانوں تک محدود تھا عیسیٰ کا کمال انسانوں سے آگے نہیں پڑھا لیکن حسین وارث ہے عیسیٰ ہے عیسیٰ اگر فقط بیماروں کو انسانوں کو شفاہ دیتے تھے تو کمالِ حسین یہ ہے انسانوں کے ساتھ معذور ملک بھی شفاہ پر آئے سلوہ بودین ورحمل عیسیٰ کا کمال اس وقت تک تھا جب تک عیسیٰ دنیا میں تھے لیکن کمالِ حسین آج بھی کربلا میں موجود ہے ذنیحِ حسین ہے بیمار شفاہیاب ہو رہے ہیں اور عیسیٰ کا کمال وقت انسانوں تک محدود تھا لیکن کمالِ حسین وہ ماتوبِ الٰہی فرشتہ اب اگر جشنِ آمدِ حسین ہو جشنِ بلادتِ حسین ہو اور ذکرِ فطرس نہ ہو تو پھر بارد ماتوبِ الٰہی فرشتہ وہ ماتوبِ الٰہی فرشتہ جو ویرام کھاکیوں میں پڑا ہوا اللہ کے اتعاب کا شکار ایک مرتبہ فطرس نجیب منظر دیکھا آسمان کے طریقے کھل رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی ذکر فطرس کر چکا ہوں لیکن دعا سب چاہتا ہوں کی ذکر کروں شاید تو نئی بات پیش کر سکو آسمان کے دریجے کھلے ملائکہ چھوک تر چھوک زمین پا رہے ہیں بھائیوں کیا صبح قیامت آگئی نہیں نہیں فطرس قیامت نہیں آئی ہے نبی کے گھر نے نواسے کی بلادت ہوئی اللہ خورتہ چھا بھائیوں تم کہاں جا رہے ہیں اپنا تہنیت کے لئے کہا مجھے بھی ساتھ لیے چھوک ملائکہ نے لیا فطرس کو لے کے بھائی تو شرف نبی پاہے نبی کی خطر پہنے پہنچے نبی خدا یہ ماتو بے الہی پرشتہ ہے یہ اللہ کے عطاب کا شکار ہے یہ بھی تہنیت دینا چاہتا ہے ایک مرتبہ میرا نبی کہتا ہے لے جاؤ اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو یہ نہیں کہا حسین کے جسم سے مس کر دو حسین کے ہاتھوں سے مس کر دو حسین کے جرے سے مس کر دو نہیں اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو پاکا چلا میرا مولا حسین جس جگہ رہے اس جگہ کو مس کرنا فطرس کی صیرت ہے اب ادرال ذریعہ حسین کو ہم جیسے حسین کی بوسا لے تو دنیا بھی در کے فضلے لے 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 ملے لے 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 باستا ہے اب میرے برابر کون ہے فدرس کیا غضب کر رہا ہے ایسے ہی کسی فقرے پر اتابع الہی کا شکار ہوا تھا فدرس کہے گا نہیں نہیں فرق ہے اس سے پہلے جب میں نے غرور کیا تھا تو میری نظر میں اپنے بازو تھے اپنی قوت پروال ہے لیکن آج اگر میں مسلی کہا ہے تو میری نظروں میں نہ اپنے بازو کی قوت ہے نہ اپنی پرواز کی صلاحیت ہے میرے چنگوں پر اور تو کرو میں کہہ رہا ہوں امم مسلی انا دی کل حسین اے حسین کا آزاد کردہ ہو اور حسین کے آزاد کردہ ہونے پر فقر کرنا یعنی اپنی قوتیں پر لافقر نہیں ہے عطائے مولا پر فقر ہے اور عطائے مولا پر فقر کرنا تقبور کی علامت نہیں ہے تشکور کی علامت ہے اللہ 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 بس ہزی تو سارے بیان کا ذکر ہو گیا آخری فقرہ زیارت کا اور دو چار جملے اور بس آپ کی ذہن و تمام السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ اے نبی کریم کے وارث سنوات پڑھیں نبی کا نام ہے اے نبی کریم کے وارث اللہ کے حبیب کے وارث آپ پر سلام لیکن بچوں کے لئے پھر ارزت کروں حبیب کے معنی کیا ہوتے ہیں ابھی میں نے جنب ابراہیم کا ذکر کیا تھا ماں بھی خلیل کا لفظ آیا تھا یا حبیب کا لفظ آیا تھا دونوں کے معنی دوست کے ہیں لیکن ذرا سا فرق ہے دونوں کے معنی میں خلیل اسے کہتے ہیں جو دوست سے محبت کرے حبیب اسے کہتے ہیں جس سے دوست خود بہت زیادہ محبت کرے ابراہیم خلیل اس لیے بنے کہ ابراہیم اللہ سے محبت کرتے تھے میرا نبی حبیب اس لیے بنا کہ اللہ خود نبی کریم سے پوری کائناس سے پڑھ کے محبت کرتا ہے اب میرا مولا حسیب اگر اپنے نانا کا وارث تھے تو بارا یہ تو نہیں ہو سکتا جو حسین کا مرتبہ نبی سے پڑھ جائے لیکن کمان ملتا جلتا تو ہونا چاہیے بازی تو اگر نبی کریم سے اللہ محبت کرتا ہے تو خود نبی کریم نے ممبر سے کیا دعا فرمائی مطلع نبی کے ممبر سے نبی کریم نے دعا فرمائی احب اللہ ہو من احب حسینہ اے میرے پروردگار اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتا ہو نبی کی دعا ہے خبول ہونا تے ہے پانیز و منزلِ حسین یہ ہے نبی کی نبی حبیب خدا ہے اللہ نبی سے محبت کرتا ہے حسین وارثِ نبی ہے میرے مولا حسین کا مقام یہ ہے کہ اللہ حسین سے بھی محبت کرتا ہے حسین کے محبوں سے بھی محبت کرتا ہے اللہ حسین سے بھی محبت کرتا ہے حسین کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور میرے عزینوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واقعا محب حسین بن جائیں حسین کا محب ہوتا کون ہے حسین کا محب فقط زبان سے دعویٰ کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ زندگی میں پرتب حسینیت نظر آئے میرے مولا کے کردار کا پرتو ہمارے اندر بھی نظر آئے غفن کر رہا ہوں گفتگو اگر میرے مولا کے کردار کا نختہ کمال واقع کرولا ہے تو پھر کرولائیت کی پرچھائیاں ہر حسینی کی زندگی میں مستقل ملنا چاہیے اگر مالکہ کرولا میں اکبر جیسا بیٹا نظر آتا ہے تو پھر یاد رکھئے وہ بیٹا ناک زبان سے دعویٰ کرے لیکن وہ بیٹا سب کچھ ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اخترامے والدین کا جسپا نہ پیدا ہو جائے اگر واقع کرولا میں اب بات جیسا فازی کا کردار ہے خدا وفا ہے وفا کا سرداد ہے وفا کا سلطان ہے اب بات جیسا وفادار بھائی ہے عرمدار حسینی ہے تو پھر یاد رکھئے دنیا میں اپنے کو وہ حقبہ عباس کہنے والے عباس کے غلام کہنے والے بہت ملیں گے لیکن عباس کا غلام کو ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں جذبہ وفاداری نہ پیدا ہو جائے جس کے کردار سے وفاداری کا انصر نہ ظاہر ہو جائے اگر کربلا کے میدان میں سکینہ جیسی میرے مولا کی ننی سے بیٹی ہے جسے میرا مولا پی جان سزادہ علیم لگتا ہے تو پھر تقاضہ حسینیت یہ ہے بیٹیوں کو فقہ جس لیے گری نظروں سے نہ دیکھئے کہ وہ بیٹیاں ہیں بلکہ اگر آپ غلام حسین ہیں تو آپ کی بیٹیاں کنیدار سکینہ ہیں لہذا کبھی بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے کو مرچھانا نہیں چاہیے یہ حسینی ہونے کی ملیل نہیں ہے اگر کربلا کی نیسی بیٹی آپ کی نظر میں ہے تو جتنا جتنا بھی بیٹیوں سے محبت کرتے چلے جائیے گا کردار حسین کے پیرو بنتے چلے جائیے گا کبھی بیٹیوں کی پیدائش پر چہرہ مرچھائے نہیں بازی تو خب کرنا ہوں اگر کربلا کے میدان میں کربلا کے تبت سہرہ میں آزانِ علی اکبر کونج رہی تھی تو پھر وہ حسینی ہسینی نہیں جس کا رابطہ فرشی اعظا سے جڑا ہو لیکن خانہِ خدا سے نہ جڑا ہو مسجدوں سے نہ جڑا ہو نمازوں سے نہ جڑا ہو اگر کربلا کے تبت سہرہ میں میرے مولا حسین کا آخری سجدہ خیامت تک کے لئے نمازوں کی بقا کا زامن بن گیا تو پھر حسینی وہی ہے جس کا افسر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں جھگتا چلا جائے جتنا سجدوں پسٹے ہوتے چلے جائیں گے حسینیت کے گردار کی پیرے بھی ہوتی چلی جائے گی بازی تو خرم کرنا ہوں اگر کوف اور شم کے بازاروں میں شہزادی زینب پیردہ ہو گئی اور ہمائی ماں اور بہنیں سینے بہاد مان کے کہتی ہیں ہائے زینب کی جادر چھن گئی تو پھر ہمارے سلام ان کے جذبے پر لیکن یہ جذبہ اس وقت تک پورا ہے کہ زینب کی جادر کا مادم تو ہوتا رہے لیکن اپنی جادروں کا خیال نہ آئے اپنی بے پردگی کا خیال نہ آئے اپنی بے ہی جابی کا خیال نہ آئے تو پھر ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حسینی ہے اگر ہماری مرضی سے ہماری کوئی بے دیس میں ہجاب ہو کر بازاروں میں جائے ہی ہے تو یہ ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں حسین ہی نہیں ہو سکتے ہمارے کردار میں یہ حسینیت کا پڑھتا ہوں نہیں ہے اگر کوف اور شام کے بازاروں میں نوکہ نیزہ پہ سرِ حسین تلاوتِ قرآن میں مجبور تھا تو جس کا مطلب یہ ہے حسینی وحیر ہے جس کا رابطہ قرآن سے جڑا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن جزدانوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہم سے تخاظہ کر رہا ہو کب وہ دن آئے گا جب میں اتلاوت کرو گے حسینی ہو تو پھر قرآن کو کھولو اور اگر اس کائنات میں کوئی ایسا خبیص و ملون اپنے کو ماذا اللہ ماذا اللہ حسینی کے دعوہ مل جائے جو دعوہ تو حسینیت کا کرے اور قرآن کے خلاف آ کے کھڑا ہو جائے تو ایسا ملون اور خبیص اولادِ یفیر تو ہو سکتا ہے سلامِ حسین نہیں ہو اللہ 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 سلام برودین اللہ ایسا ملون اور خبیص یزید کی اولاد تو ہو سکتا غلامِ حسین نہیں ہو سکتا شاید یہ مائک بھی یہی چاہ رہا ہے کہ بس اب اس سے زیادہ تفسیر میں جانے کی گنجائش نہیں ہے لہذا مائک کے شانے کو سمجھتے ہوئے گفتوں کو ختم کر رہا ہوں بس میرے حضینوں اگر حسینی ہو تو کردارِ حسین کا پڑھتا ہو ہمارے کردار میں آنا چاہیے شورانِ پر چھچے اشار پڑھے تو میں بھی اپنی گفتوں کو چند نصر پڑھی کے ختم کرنا چاہتا ہوں اگر حسینی ہو تو پھر کردار سے حسینیت کا پڑھتا ہو اس طرح سے مظر آئے کہ دنیا تمہارے کردار کو دیکھتی چلی جائے مصدرِ حسین کو پہچانتی چلی جائے عمل کی شم میں جلاؤ اگر حسینی ہو دھروے دین نبھاؤ اگر حسینی ہو نہ راہِ حق کو بھلاو اگر حسینی ہو جہانِ ظلم پر چھاؤ اگر حسینی ہو تو پڑے نہ کہنا شہِ مشرق ہے مصدرِ حسینی ہو زمانہ خودی جائے اب حسینی ہو آخرت دعوان الحمدللہ اللہ